موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کچن وی دنشرا آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ٹیماتو کیچپ رمضان آ رہے ہیں تو اس رمضان میں آپ یہ ٹیماتو کیچپ بنا کے اور سیف کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بچے گا اور جس طریقے سے آپ باہر سے کیچپ لاتے ہیں اس کے حساب سے یہ بہت اچھا بنے گا اور بہت زیادہ کانٹیٹی میں بنے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنے فیملی فرینڈز اور دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے اور میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیماتو کیچپ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تین عدد ہم نے لونگ لیئے ایک دال چینی کا تکڑا ہاف ٹی اسپون نمک ایک ٹی اسپون پیسیوی لال مرچے آدھی پیالی ہم نے چینی لیئے ایک درمیانی سائس کی پیاز لیئے اس کو اس طریقے سے کٹ لیئے ایک ادھرک کا تکڑا لیئے ہے اس کو بھی اس طریقے سے کٹ لیئے تین سے چار لسن کے جوے لیئے ہیں اس کو بھی اس طریقے سے لے لیئے ہیں ہم نے سابود لے یا کٹنا چاہے تو کٹ سکتے ہیں ہاف کے جی ہم نے ٹیماتو لیئے ہیں اور آدھی پیالی ہم سرکا لیئے ہیں ٹیماتو جو ہیں اس کے ہم سلائس کٹ لیں گے بہت زیادہ چھوٹے نہیں کٹیے گا بس ایسی چار پیس کٹ جیجے گا اس کو رفلی کٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو پین میں ڈالتے ہیں پین لیا ہے پین میں ہم یہ ٹیماتو ڈال دیں گے ہم نے اس طریقے سے سلائس کر دیئے تھے اور اسی کے ساتھ ہم یہ ڈال دیں گے پیاز لسن ادھرک یہ بھی اسی کے ساتھ ڈال دیں گے پکنے کے لیے ایک یہ دالچینی کالی مرچ لونگ نمک اور پیسیوی لال مرچ یہ بھی اسی کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ یہ سب اسی کے ساتھ اچھی طریقے سے پک جائے اور اس میں ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا یہ ٹیمارٹر کے اپنے پانی میں ہی سب چیزیں جو ہے نرم ہو جائیں گی اور گل جائیں گی اس کو تقریباً ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے درمیانی آج پر اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اسی ٹیمارٹر کے پانی میں ہی سب چیزیں گل جائیں اور پھر ہم اس کے بعد کا پروسس کریں گے یہ میں نے پانچ منٹ کے بعد اس کا ٹھکن اتا رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس میں پانی ٹیمارٹر نے پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ اسی پانی میں پکتا رہے گا ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسی طریقے سے بلکل سلو آج پر یا درمیانی آج پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اسی طریقے سے پانی ٹیمارٹر کا پانی نکلتا رہے اور یہ اسی پانی میں لسانہ درگ پیاس سب اسی پانی میں گل جائے اس کے بعد کا پروسس پھر ہم کریں گے اس کو پھر ہم ڈکنڈک کے اور چھوڑ دیں گے درمیانی آج پر ٹیمارٹر جو ہے اور بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس میں دال چینی کی اتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے بے انتہا اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ یہ دیکھ لیں ٹیمارٹر اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں سارے ٹیمارٹر جو ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے اور بنائیں گے پھر ہم اس کو چولا بن کر دیں گے اور اس کے بعد کا پروسس کریں گے ٹیمارٹر جو ہیں ہمارے بلکل پک چکے ہیں اب میں اس میں سے دو دال چینی کا میں نے تکڑا ڈالا تھا اس دال چینی کے تکڑے کو نکال دوں گے اس کی بے انتہا اچھی خوشبو اور ذائقہ آ گیا ہے اب میں اس کو بلینڈ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو ٹیمارٹروں کو اب یہ جو ہے میں نے ہینڈ مکسر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ جس طریقے سے ہم جگ میں مسالہ پیچھتے ہیں اب اس سے بھی اس کو پیچھ سکتے ہیں اب میں اس کو اس طریقے سے پیچھ لوں گی اور پیچھنے کے بعد پھر آپ کو دیں گے یہ بے انتہا بارک پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے یہ آپ دیکھ لیں اب میں اس کو دوبارہ سے پین میں ڈال کے اور پکاؤں گی یہ سب چیزیں بلکل اچھی طریقے سے مکس ہو جانے چاہیے اس میں کوئی بھی چیز موٹی موٹی نہیں رہنے چاہیے تقریباً لونگ اور ٹیمارٹر لسن، ادرک، پیاس سب اس میں بلکل پیسٹ چکے ہیں اور بہت ہی بارک سا پیسٹ بن چکا ہے یہ میں نے ایک پین میں اس کے جو پیساوہ مکسٹر تھا یہ میں نے پین میں ڈال دیا ہے اب اس پین میں میں ڈالوں گی سرکا اب اس میں ہم پانچ چمچے چینی ڈال دیں گے اور پانچ چمچے ہم اس میں سرکا ڈال دیں گے سرکا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ ہمارے تین سے چار ہفتے کے لئے یہ بلکل صحیح رہے گا اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اور یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ یہ چینی جو ہے ابھی میلٹ ہوگی تو یہ چینی تھوڑی لیکویڈی کر دے گی اس کو اور جب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ اچھی طریقے سے پکنا جائے اور ہمارا وہ ہی بننا جائے جس طریقے سے کیچپ ہوتا ہے اسی ٹائپ کا ہم نے اس کو بنانا ہے مستقل اس کو چمچھا چلاتے رہیں گے تقریباً پاس سے دس منٹ تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے ٹیمارٹر جو ہے بہت اچھا کلر آ چکا ہے کیونکہ ہم نے بلکل بریڈ ٹیمارٹر لیے تے اور آج کل ٹیمارٹروں کا ویسے بھی سیزن ہے اور سب سے بڑی بات کہ ٹیمارٹر سستے بھی ہیں تو ہم اس کو پکاتے رہیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک کیونکہ بہت زیادہ اچھلنا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ڈھکن ڈھک دیں یا پھر ہلکی آنچ پہ بنایا تاکہ ہمارے ہاتھوں پہ چھیٹے نہ آئیں یہ پکتا رہے گا جب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ اپنے کیچپ کی شکل میں نہ آ جائے اور اسی طریقے سے گاڑا نہ ہو جائے یہ اسی طریقے سے پکاتے رہیں گے مستقل چمچھا چلاتے رہیں گے چمچھا نہیں چلائیں گے تو یہ ایک جگہ جلنے لگے گا اگر آپ کو بہت زیادہ اس کی چھیٹے اوڑ رہی ہوں تو آپ اس کو ڈھکنا بھی ڈھک دے سکتے ہیں اور بلکل درمیانی آنچ پہ یا سیلو آنچ پہ اس کو چھوڑ کے پکنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا ہم نے ڈھکنا نہیں ڈھکا اس سے یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں کب ضرورت پڑے گی کہ کیچپ بلکل رڈی ہے یا نہیں ہے تو اس حساب سے ہم اس کو اس لیے ڈھکنا نہیں ڈھک رہے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک پلیٹ لیں اس میں کیچپ نکالیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ بھی اس میں کسر باقی ہے ابھی ہم اس کو پکائیں گے اور پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں پک جائے اور یہ بلکل کیچپ کی شکل آجائے اسی طریقے سے چمچہ چلاتے رہیں گے اور یہ کیچپ ہمارا پکتا رہے کیچپ ہمارا بلکل ریڈی ہے پندرہ سے بیس منٹ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو پکائیں گے بلکل اس نے دیکھ لیں پین بلکل چھوڑ دیا ہے پین میں بلکل بھی نہیں چپا کر رہا ہے اس کا کلر بہنتہا اچھا ہے بہنتہا اچھا لگ رہا ہے اور تھک بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور چولا بن کر دیں گے بہنتہا اچھا اور مزے کا ہمارا ٹیمارٹر کیچپ بنایا ہے ہمارا ہوم میں ٹیمارٹر کیچپ آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں میں آپ کو بھی اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یقیناً آپ کو میرے آج کی ٹیمارٹر کیچپ کی ریسیپی پسند آئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا اپنے بزرگوں کا ضرور خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے